آز آپ کے لئے جو میں یہ ٹپس لے کر آئی ہوں آپ کے ہر کام کو سان بنا دیں گے اور ساتھ اس کے میں آپ کے لئے ریسپی بھی لے کر آئی ہوں تو جلی شروع کرتے ہیں آز کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آز کی جو میری پہلی ٹپ ہے وہ ہے چھنی کو لے کر جس سے ہم روز چائے چھاننے میں استعمال کرتے ہیں اگر جو سٹیل کی چھنی ہے یہ جو ٹپ ہے اسی کے لئے ہے روز ہم چائے چھاننے میں اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن روز ہی ہم دن میں کئی بار اس کو واش کرتے ہیں لیکن واش کرنے کے بعد بھی چھٹ چھٹے جو چائے پتی کے کن ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے چھنی میں رہ جاتے ہیں اور یہاں پر جمنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی ہم اگلی بار چائے چھانتے ہیں تو یہ ہماری چائے میں چلے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اسے کیسے بچا جائے اس کو کیسے صاف کیا جائے تاں کی چھنی ہماری ایک دم نئے جیسے ہو جائے اور ساری چائے پتی ہے وہ بھی نکل جائے تو یہ ٹپ صرف آپ کو سٹیل کی چھنی پر ہی استعمال کرنی ہے گیس کو آن کر لیں تو تھوڑا سلو کر لیں اور آپ کی جو سٹیل کی چھنی ہے اگر اس میں اس طریقے سے کاربن جمع ہو گیا ہے چائے پتی فس گئی ہے اور کافی گندی ہو گئی ہے تو اسے تھوڑا دیر کے لئے آپ ایک منٹ کے لئے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے اس طریقے سے گیس پر رکھیں اور جتنی بھی چائے پتی ہوگی نا جو بھی اس میں گند وغیرہ جمع ہو گیا ہے وہ سارا اس طریقے سے جل جائے گا جلنے کے بعد پھر آپ کیا کریں کسی بھی پلیٹ میں یا اسے تھوڑا سا جھاڑ دیں تو یہ سارا نکل جائے گا اس کے بعد آپ اسے کلین کریں گے نا جیسے آپ ریگولر کلین کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اسے کلین کر لیں تو آپ کی جو سٹیل کی چھنی ہے نا وہ ایک دم سے صاف ہو جائے گی آپ ہفتے دس دن میں یا پھر پندرہ دن میں ایک بار اس طریقے سے جو سٹیل کی چھنی ہے نا اسے ضرور کلین کر آ کریں کیونکہ اس میں کاربن کافی جمع ہو جاتا ہے جو میں صحت کیلئے بلکل اچھا نہیں ہوتا ہے اس ٹرک سے آپ اپنی چھنی کو ہمیشہ کے لئے نیا جیسا بنا سکتے ہیں اگلی جو میری ٹپ ہے وہ ہے ہرے دھنیا کو سٹور کرنے کو لے کر آج میں آپ کو بتاؤں گی بینہ ائر ٹائٹ جار کے بینہ جپ لوگ بیگ کے آپ ہفتے دس دن کے لئے ہرے دھنیا کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے دھنیا لیا ہے نا اپنے گارڈن سے توڑ کر لیا ہے اور جب میں نے اس کو توڑا تھا صبح کے ٹائم تو اس میں تھوڑا موشچر تھا تو میں نے اس کو واش نہیں کیا ہے تو دیکھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو میں نے اس طریقے سے جو نورمل ہمارے گھر میں پولو تین ہوتی ہے نا اس میں اس طریقے سے میں نے ڈال کر رکھا ہوا ہے یہ اسے چھے سے سات دن ہو گئے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے اور اسے میں نے واش نہیں کیا تھا اور اسی طریقے سے میں نے توڑ کر اس میں جو گھاس تھی نا وہ صاف کر کے میں نے اس کو رکھا ہے جو میں نے آپ کو پہلے پلیٹ میں دکھایا تھا نا وہ میں نے آز توڑا ہے اور اس کو چھے سات دن ہو گئے ہیں نورمل جو آپ کے گھر میں پولو تین ہوتی ہے نا اسی میں اس طریقے سے اگر دھنی میں تھوڑا موشچر ہے تو اسے واش نہ کریں اس طریقے سے رکھ لیں اور پھر جب بھی آپ کو کسی بھی ریسپی میں سبزی میں یوز کرنا ہے پولو تین سے تھوڑا سا نکالیں دو تین بار واش کریں اور کاٹ کر آپ اسے سبزی میں یوز کر سکتے ہیں بینہ جپ لاغ بیک کے اور بینہ ایر ٹائٹ جار کے نہ ہی آپ کو کسی طریقے کی تیشو پیپر کے ضرورت پڑے گی نورمل پولو تین میں بھی آپ ہفتے دس دن کے لیے رکھ سکتے ہیں اگلی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جب بینگن کاٹتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بینگن ہمارے کالے ہونے لگ جاتے ہیں تو بینگن کو اگر آپ کاٹ کر آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں تو بینگن کاٹے نہ ہوں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بینگن لیا ہے اور ایک بول میں پانی لے لیا ہے جس طریقے سے آپ چاہے چھلکہ ہٹا کر یا پھر چھلکے سہیت کاٹتے ہیں اسی طریقے سے آپ کاٹ لیں اور تھوڑا سا لیمن کا رس اس میں ڈال دیں اور پانی کو مکس کر دیں پھر آپ بینگن کاٹ کے رکھیں گے آدھے سے ایک گھنٹے تک کے لیے تو بینگن بلکل بھی کالے نہیں پڑیں گے یہاں پر یہ ٹپ آپ آلو پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دونوں چیزیں کاٹ لیں اب میں آپ کے ساتھ بینگن کی سبجی کے ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں دو ٹیبل سپن سرسوں کا تیل لیا ہے دھنیا اور ساتھی دو لونگ آدھا چمز جیرہ اور تڑکے والی لال مچ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا بھون لیتے ہیں میں نے کافی سارا لہسن ادھرک اور پیاز لیا ہے اس کو کیول ہم دو منٹ تک بھونیں گے لہسن کا میں نے استعمال زیادہ کیا ہے اس ٹائم ہلکا سا جیسے پیاز کا کلر چینج ہوا تو اس میں ہم ٹماٹر ڈال دیں گے تماتر کو بھی زیادہ ہمیں نہیں گلانا ہے بس ایک منٹ تک بھوننا ہے پیاز کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ لال مچ کا پاورڈر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے اور اب اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھر کر ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر کا زیادہ استعمال کریں گے اب اس میں پانی ہم بلکل نہیں ڈالیں گے مسالے میں اور اس طریقے سے آپ کو تھوڑی دیر کیلئے مسالے کو بھون لینا ہے آدھے منٹ تک کیلئے سلو رکھیں گے اس کو کیونکہ ہم نے بینگن کو پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے نا تو اگر ہم پانی سے نکال بھی دیتے ہیں تھوڑا بہت بینگن کے اندر پانی رہی جاتا ہے تو مسالے میں استعمال نہ کریں یہ بھی ٹپ ہے آپ کے لئے جب آپ بینگن کو دھو کر ڈالیں گے نا علو کو ڈالیں گے تھوڑا بہت پانی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ تو میں اس میں بلکل بھی پانی کے استعمال نہیں کروں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہرے پیاس لیے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں بینگن کے ساتھ ہی ڈال دیں اس کو آپ تڑکے میں نہ بھونے اس سے سبزی کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے تو مسالے کے ساتھ اسے اچھے سے ملا دیتے ہیں اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس سبزی کو بننے میں دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو کور کر کے پانچ منٹ کے بعد ایک بار ہم اس سبزی کو چیک کریں گے مکس کر دیتے ہیں اس کو واپس سے پھر میں نے سلو گیس پر اسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک کے لیے پکایا ہے تو فائنلی جو ہماری سبزی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آلو جو ہیں وہ بھی پوری طریقے سے گل چکے ہیں تو یہ اس طریقے کی جو ریسپی ہوتی رائس کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے لاسٹ میں آپ ہرا دھنیا ڈال کر گرم گرم سرب کریں تو کافی مزیدار لگتی ہے ریسپی جو ایک دم سمپل ہے لیکن کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے چھٹ چھٹے ٹپس اور ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیسپیوک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیسپیوک پیج کو لائک کیلئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں